فرینڈز آج میں آپ کے شارع کرنے والے ہوں آم پنہ کی ریسپی یہ ریسپی میں آپ کو ایسے بتاؤں گی جو کہ آپ ایک بار بنائیں گے اور مہینوں تک پییں گے اس ٹائپ سے میں یہ آم پنہ بتاؤں گے آپ کو بنانا تو یہ جو آم پنہ ہے بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے بیٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے بہت سارے بیٹامین سپائے جاتے ہیں اس کو پینے سے لو نہیں لگتے ہیں اس کے اتنے سارے بینفٹ ہیں تو ابھی سمرز ہے تو آپ یہ والا آم پنہ جرور بنا کے رکھئے اور کہیں بھی باہر جائیے آئیے تو آپ جرور اس کا یوچ کی طرح جو چلی میں بتاتی ہوں کیسے بنایا ہیلو فرینڈز بیلکم بیک ٹو مائی چینل پسپلتا کچن پسپلتا کچن کو سسکرائب کیجئے بیل بٹن کو جرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور اگر انسٹرام پہ ابھی تک آپ نے فالو نہیں کیا ہے تو انسٹرام پہ فالو کرنے پسپلتا کچن 15 آم پرنا بنانے کے لئے میں نے یہ 1 kg مینگو لیا ہے یہ بڑے بڑے مینگو ہیں 3 مینگوز ہیں اس کے بعد مینگو کو ہمیں پیل کر لینا ہے چارے مینگو میں پیل کر لوں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے مینگو کو پیل کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے اس کو کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہسے ڈالیں گے کالا نمک اور چھوڑا سادا نمک لیا ہے میں نے بھونہ جینہ پاوڈر لیا ہے اور جتنا مینگو ہے اتنا ہی سگر لیا ہے میں نے اور اس کے بعد یہاں پر میں نے اتنے پودینے کے پتے لیے ہیں ون باول کے قریب اور ون باول گلاس میں نے یہاں پر واتر لیا ہے اور ہم کیا کریں گے پہلے ککر میں سگر ڈال دیں گے یہاں پر دو ڈبے لیا ہے پانسو پانسو کر رہا 1 kg بنے لیا ہے اس کے بعد اس میں ہم لگ بھگ پانی ڈال دیں گے دو گلاس تو اتنا ہمیں پانی ڈالنا ہے اس کے بعد اس کے اندر جو ہم نے نمک لیا ہے سوادکی انسان بو ڈال دیں گے بھونہ جیرہ پاورڈر ڈال دیں گے اس کے بعد اس کے اندر جو ہم نے پودینا پتہ لیا تھا وہ ڈال دیں گے اور مینگو کٹا ہوا ڈال دیں گے یہ ریسے بھی ایک دم جھٹ پٹ ہے اور یہ بہت ہی اچھی ہے اور ایک دم پرفیکٹ اس سے بنتا ہے اس کے بعد ہمیں اس کو کوکر کو بند کر دینا ہے اور دو سے تین بیسل لگا لینا ہے اس کے بعد جب یہ تھنڈا ہو جائے تو ہمیں کھول لینا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت پتلا لگ رہا ہے آپ کو لیکن اس کو کیا کر رہا ہے ہمیں اچھے سے پکانا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد ہمیں اور اچھے سے پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ یہ ایک دم چاسنی جیسا ہو جائے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے ہو گیا ہے پک گیا ہے اور اس میں ایک چپ چپاہٹ سی آ گئی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے بعد دیکھئے اس ٹائپ کا ہونا چاہیے ایک چپ چپاپن ہونا چاہیے اس کے بعد ہم اسے تھنڈا کرنے کے بعد اس کو ہمیں گرائنڈ کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھئے میں نے تھنڈا کر لیا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد اس کو میں لے رہی ہوں مکسی جار میں اور اس کے بعد ہم اسے گرائنڈ کر لیں اس کو اتنا ہی پتلا رکھنا ہے کیونکہ جب ہم گرائنڈ کریں گے تو یہ ٹھیک ہوگا تو یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے اس کے بعد اب میں آپ کو گرائنڈ کر کے دکھاتی ہوں تھنڈا کر کے ہمیں پیسنا ہے ایسے نہیں پیسنا ہے نہیں تو پھر اچھلے گا یہ تو آپ ٹھنڈا کر لیجے پہلے اس کے بعد اس کو گرائنڈ کیجئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو کر لیا ہے اب میں آپ کو گرائنڈ کر کے دکھاتی ہوں تو دیکھیں میں نے یہاں پہ گرائنڈ کر لیا ہے اس کو تو یہ بہت کیک ریکسپی ہے لیکن لانگ ٹائم تک چلتی ہے اور بہت اچھا بنتا ہے اور آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں ون من تک 15 ڈیس سے ون من تک تو یہاں پہ میں اوپن کر کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں کتنا اچھا سا اور کتنا ٹھیک بن گیا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہمیں اچھے سے کرنے کے بعد پھر ہمیں آپ چاہو تو گرائنڈ اس کو چھان بھی سکتے ہو اور نہیں تو آپ چاہو تو ایسے بھی بھر کے رکھ سکتے ہو تو میں دکھاتی ہوں آپ کو اب یہ پرفیکٹ ہوا ہے تو یہاں پہ یہ پرفیکٹ ہمارا جو ہے آم پرنا بن گیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جو بچا تھا اس کو بھی میں نے لیا ہے اس کو بھی دوبارہ سے لے کے اس کو بھی میں گرائنڈ کر لوں گی تو یہاں پہ میں دوسرا بھی گرائنڈ کر رہی ہوں اس کو بھی کر لوں گی میں اسی طرح سے جو بچا تھا اس کو ہم دوبارہ سے لیں گے اس کو بھی گرائنڈ کر لیں گے اور یہ فرینڈز آپ نے بہت جھٹ پٹ بنا سکتے ہیں اس کو اس پہ بنانے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا اور ایک بار بنائیے اور مہینوں تک آپ پی سکتے ہیں اس کو اتنا hefective ہوتا ہے اور healthy بھی ہوتا ہے ساتھ پہ تو یہ friends میرا بن کے تیار ہو گیا ہے اور آپ چاہے تو اس کو اس juicyجز پر چھان بھی سکتے ہیں یا آپ چاہے تو اس کو ایسے ہی بھر کے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو ایک اور اس کو کیا کرنا ہے ہمیں کانچ کانچ کے بوٹل یا جس میں بھی برد ہو آپ کے پاس اس میں بھر کے رکھنا ہے ہم کو تو یہاں پہ میں کانچ کا یہ لے لیا ہے میں نے اس میں بھر کے اس کو رکھ دوں گی اور اس کو ہمیں فریج میں رکھ دینا ہے آپ ون ویک تک use کریں تو باہر بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو مہینے تک رکھنا ہے تو آپ اس کو جو ہے فریج میں سٹور کریں جب بھی آپ کو پینا ہو کیونکہ گرمیا ہے تو آپ فریج میں بھی رکھیں گے تو بہت اچھا رہے گا اور اس کے بعد ہم لیں گے ایک گلاس اور گلاس میں ڈالیں گے کچھ آئیس کیوب ڈال لیں گے اور یہ جو ہم نے بنا کے رکھا ہے آم پرنا اس کو اس کے اندر ڈالیں گے اوپر سے اس میں سگر کی کوئی آفشکتہ نہیں ہے اسی سے ہی ایک دب اچھا بنے گا اور اس کے بعد ہم اس کے اندر چیلڈ وارٹر ایٹ کر دینا ہے اور آپ چاہیں تو اوپر سے بھونہ جیرہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں پر جیرہ ہم نے اس میں اچھے سے ڈالا ہوا ہے تو جرورت نہیں ہے یہاں پر اب اس کو اچھے سے ہلا لیں گے اور پھر ہلانے کے بعد اس کو گانش کر لیں گے کچھ پودینے کے پتے سے تو یہ ہمارا آم پرنا ایک دب بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو یہاں پر میں نے گانش کر لیا ہے اور آپ پی سکتے ہیں اس کو اور آپ پورے سمر انجوائے کر سکتے ہیں اس کو اس آم پرنا کو تو فرنس آپ کو میری آم پرنا بنانے کا طریقہ کیسا لگا اگر آپ کو پسند آتا ہے تو لائک شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل بٹن کو جرور پریس کر دیں تاکہ آگے آنے والی ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں اور فرنس لائک کرنا بلکل نہیں بھولا کریں لائک سے ہمیں خوشی ملتی ہے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں اور اچھے اچھے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اگر کسی بھی نئی ریسپی کی کوئی ڈیمانڈ ہو تو آپ بتا سکتے ہیں میں وہ آپ کے لیے بناوں گی تو چلیے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی فرنس گوڈ ڈے ٹیک کیر بائی بائی